تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں کیا سوچتا ہوں کیونکہ میں کبھی یہ سوچتے نہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ دوسرا کیا سوچتا ہے میں کیا سوچتا ہوں اس کی کبھی میں نے پروائی نہیں کری کاش اگر ہم یہ سوچتے کہ ہم کیا سوچتے ہیں تو بہت بڑا میجک بہت بڑا مریکل ہو جاتا ہماری لائف میں اس بات کو جرح بہت گہرے سے سمجھو آپ جس پر ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں تو وہ جو سوچنے والا مائنڈہ میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں یعنی میں سوچنے والے سے بیونڈ ہوں سوچنے والے سے الگ ہوں جیسے ہی اب سوچنے والے سے الگ ہو جاتے ہو میں سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں تو یہ جو سوچنے والا پرسن ہے یہ پرجنٹ مومنٹ میں رہتا ہے کیونکہ پرجنٹ مومنٹ کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے میں سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں جیسے آپ اس سینٹنس کو دھوراؤگے آپ اپنے مائنڈ کو جانکوگے وہاں سے سارے وچار گائب ہو جائیں گے اور آپ انسٹنٹ پرجنٹ مومنٹ میں آ جاؤگے انسٹنٹ میڈیٹیشن میں آ جاؤگے انسٹنٹ اپنے چت میں آ جاؤگے انسٹنٹ اپنے پیور اوریجنل نیچر میں آ جاؤگے ایویرنیس میں آ جاؤگے ابزرور بن جاؤگے یہی میڈیٹیشن ہے میڈیٹیشن ایکچولی بہت زیادہ آسان چیز ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں آتی سلپ کر جاتی ہے مائنڈ سے تو آپ کو کیا کرنا ہے مجھے سوچ رہا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں بس اور کر رہی ہی کیا ہے جیسے آپ یہ سوچ ہوگے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں سوچنا بند ہو جائے گا اب یہی چاہتے ہو نا کہ اس اوور تنکنگ والے مند سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اس نیگیٹیو مائنڈ سے کیسے چھٹکارا پائے کیسے چوبیس گھنٹے اس میں جو بچار اتھل پتھل مشاتے ہیں کیسے انہیں شانت کریں تو اس کی دراصل کوئی ودھی نہیں ہے وہ تو ایک سمجھ ہے تو میں بھی ایسے نئے ٹول تلاشتا رہتا ہوں کہ کیا کیا جائے کہ ہم سائلنس میں آجائیں کیا کیا جائے کہ ہم پریجنٹ مومنٹ میں آجائیں کیا کریں کہ ہم تھوٹلیسنس میں چلے جائیں تو میں بھی ترے ترے کی چیزیں کھوستا رہتا ہوں ترے ترے کی ٹرکس دھونڈتا رہتا ہوں اور پھر ریسرچ کرتا ہوں اور پھر جو مجھے سوٹیبل لگتی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں کیا سوچتا ہوں جیسے میں نے سوچا کہ میں کیا سوچتا ہوں میرا سوچنا بند ہو گیا تچھن بند ہو گیا انسٹینٹ بند ہو گیا اور میں پریجنٹ مومنٹ میں آ گیا میں میڈیٹیٹیو اسٹیٹ میں آ گیا ایکشلی میڈیٹیشن پر پرائیوگی باتیں کری ہی نہیں گئی پریکٹیکل ٹاک اس پر کری ہی نہیں گئی کبھی اسے اورانک کتھاؤں سے جوڑ کر بتایا گیا کبھی انہیں بڑے اکلیسٹ پروچنوں میں الجھا دیا گیا کبھی انہیں کہانیوں کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کری گئی تو باتیں اور اُلستی چلی گئیں اور کرٹیکل ہوتی چلی گئیں سمپلیفائی تو ہوئی نہیں سکی میڈیٹیشن پر جب ہم پریکٹیکل باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ میں آنے لگتا ہے اتنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے لیکن پریکٹیکل ریسرچ کبھی ہوئی ہی نہیں میں ایسا نہیں کر رہا کہ ان لوگوں نے مزگائٹ کیا آپ کو نہیں ان لوگوں نے پوری کوشش کری کہانیوں کے مادیم سے پورانک کتھاؤں کے مادیم سے بہت کوشش کری گروہ نے اسے سمجھانے کی لیکن ہم اور بھٹکتے چلے گئے اور کہانیوں میں ملستے چلے گئے اور ادھارنوں میں فستے چلے گئے ہمیں لگا وہ کوئی اوری لوگ ہیں جو میڈیٹیشن میں سفل ہو پاتے ہیں ہم تو ہوئی نہیں سکتے تو ہم نے اس بہت سادھارن چیز کو اسادھارن بنا دیا ہم خود تو اس گیان کو سمجھیں نہیں سکے ساتھ ساتھ ہم نے نوریا کے سامنے یہ پرستط کیا کہ یہ سادھارن آدمی کے بس کی بات نہیں اس کے لئے بڑے سادھنا ہے بڑے پریوجن کرنے پڑھتے ہیں جبکہ سچ مچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس دن آپ کی سمجھ مجھے گا تو آپ کو لے گا ہاں کتنا آسان ہے اور فرا اس پت پر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے یہ بہت ایزی ہے تو آپ سے یہی سوچ رہا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور پھر ویڈیو پر کمنٹ کرنا یہ مائنڈ بلوئنگ ہے آپ کر کے دیکھنا آپ کو پڑا مجھا آئے گا میری جو میڈیٹیشن کی ٹرکس رہتی ہیں ٹیکنیک رہتی ہیں وہ ایک دب بھی شارٹ کٹ رہتی ہیں انڈیویجولی جب میں سکھا ہوتا ہوں تو اس پرسن کی پرسنلٹی کے حساب سے ٹرکس ایزاد کرتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسے یہ جتل باتیں یہ کٹھین باتیں سمجھ میں آنے لگے تاکہ اس کی لائف کی سبھی پرابلم سالک ہو جائیں اچھے لگتے ہو میرے ویڈیوز سے جرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا دوستوں اور جرورت مندوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت تنجواد